مراد کے نور بانوں کے پاس رک جانے کی وجہ سے جو زخم نورچہاں کو لگا ہے سفینہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوگی اسے لگے گا کہ آخر کار نورچہاں کی سلطنت کی ایک ایٹ گر ہی گئی اور اب اس کی سلطنت جس قدر کمزور ہو چکی ہے ایک معمولی سا دھکا ہی اس کی سلطنت کو زمین بوس کرنے کے لیے کافی ہوگا نورچہاں نے سب سے زیادہ ذاتی اگر دیکھا جائے تو سفینہ کے ساتھ ہی کی ہے سفینہ گھر کے ہر کام میں آگے آگے ہوتی تھی اور یہاں پر اس پر بس نہیں چلا تو اس کی ہونے والی اولاد کو بھی یہاں پر نورچہاں نے نہیں بخشا نورچہاں اپنے پوتے کے زم میں اتنی پاگل ہو گئی کہ اسے یہ برداشت نہیں ہو سکا کہ ان کے بیٹے کی بیٹی ہو جائے گی لیکن سفینہ دوسری بار بھی ماں بن کر جب ایک بیٹی کی ماں بنے گی تو یہاں پر ہنیند اپنی ماں کے آگے کھڑا ہو جائے گا وہ اپنی بیوی کے لیے اب اور زیادہ باتیں برداشت نہیں کر سکتا بیوی پر تو جو ظلم ہوتا دیکھ چکا دیکھ چکا لیکن اپنی اولاد کے لیے اب وہ مزید تکلیف اور زلط برداشت نہیں کر سکتا سفینہ کے لیے یہ بات بہت زیادہ خوشی کی ہو گی کہ آخر کار دیر سے صحیح مگر ہنیند کو اپنی ماں کی اصلیت تو نظر آ ہی گئی بچے کے ہو جانے کے بعد آخر کار ہنیند اس کے کسی کام تو آیا یہاں پر نورچہاں ایک دم پیترہ بدرے گی اور اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہونے کی ایکٹنگ بھی کرے گی کہ آخر کار اس کی اولاد ہوئے گئی مگر ہنیند اب جان چکا ہے کہ نورچہاں صرف اور صرف خود سے محبت کرتی ہے اور کسی سے بھی نہیں نوربانو کے واپس آتے ہی گھر کا محول ایک دفعہ پھر چینج ہونے لگے گا نوربانو اب انتقام کی آگ لے کر آئی ہے اور اس آگ کو وہ تب تک تھنڈا نہیں ہونے دے گی جب تک وہ نورچہاں سے بدلہ نہیں لے لیتی موسیقا